سماج میں ہمارے چاروں طرف ہمارے اردگرد کچھ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کی خوشیوں میں آگ لگا کر دوسروں کے گھر کو اجاڑ کر اور دوسرے کے گھروں کا دیا گو جا کر اپنی زندگی کو خوشحالی میں گزار لیں گے اور روشنی میں لے آئیں گے مگر وہ یہ بات بول جاتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے اور ٹٹ فور ٹیٹ یعنی جیسے کو تیسا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات میں آخر کیوں کہی ہے دوستو آج کی جو سچی گھٹنا سچی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سننے کے بعد آپ خود ہی سمجھ جائیں گے آخر یہ بات میں نے کس لیے بولی ہے نمشکار آداب سستریکال میں ہوں یہایہ خان سوز آج کی جو سچی گھٹنا سچی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کا دل کاب جائے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا میں آخر چل کیا رہا ہے دوستو لگنو اور بہرائچ کے بیچ میں ایک زلہ ہے جس کا نام ہے مادپور مادپور سے سو میٹر اندر چل کر ایک کھیت ہے اس کھیت مالک کا نام ہے رام گوپال رام گوپال ایک روز اپنے کھیت پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کا پیر کسی چیز سے جا ٹکرایا جس کے بعد رام گوپال نے نیچے دیکھا تو ان کی اتنی زو سے چیخ لکھ لی کہ آس پاس کی سبھی لوگ ان کے پاس اکھٹا ہو گئے جب سبھی لوگوں نے دیکھا کہ رام گوپال کیوں چیخ ہیں جب انہوں نے نیچے دیکھا تو سبھی لوگ بھی حقا بکا ہو گئے اور ان کی بھی چیخ نکل گئی دراصل جو رام گوپال کا پیٹ ٹکرایا تھا وہ کچھ اور نہیں ایک مہیلا کا سر ملا تھا جس کے بعد سبھی لوگ حقا بکا ہو گئے اور دیکھنے لگے آخر یہ مازرہ کیا ہے ابھی اس سدمے سے نکلے ہی نہیں تھے آگے چل کے مہیلا کا پورا شب بھی مل گیا ابھی تک تو سر ہی ملا تھا آگے چلنے کے بعد تین سو میٹر کی دوری کے بعد ایک پورا شب ورامد ہو گیا لوگ باغ ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے پھر ایک اور آواز آئی دیکھا کہ ایک آگے چل کے ایک اور شب پڑا ملا جو کی کیارہ سال کی بچی کا تھا دو شب ایک ساتھ دیکھ کر آس پاس کے چھتر میں سنسنی کا ماحول بن گیا اور کوہرام مج گیا جس کے بعد پھر پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس سموکے پر پہنچی پولیس نے دونوں شبوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جس کے بعد معاملہ جا پہنچا ایس پی سو جاتا سنگھ کے پاس سو جاتا سنگھ اس پورے معاملے کی تحقیق کری رہی تھی کہ اگلے دن انہیں دو اور شب ملے جو کی وہ دونوں بچوں کے تھے سو جاتا سنگھ اس کی پوری جانچ پرتال کری رہی تھی کہ ان کو شک ہونے لگا کہ یہ شاید چاروں شب جو ہیں یہ ایک ہی پریوار کے ہیں سو جاتا سنگھ نے آس پاس کے علاقے میں آس پاس کے چھتر میں اور آس پاس کے زلے میں پوری طرح چھانوین کرنا چاہیے جانچ پرتال کرنا چاہیے کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں لگ پا رہا تھا جس کے بعد سو جاتا سنگھ کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید جہاں پر یہ ڈیڈ بوڈیز ملی تھی وہی چلتے ہیں کچھ نہ کچھ سراغ مل سکے وہاں پر جانے گوا چھانوین کرنے کے بعد ایک کسان انہیں ملا ان سے پوچھتاج کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں پر تین لوگ آئے تھے کسان کہنے لگا کہ مجھے لگا کہ مسافر ہیں اور یہاں پر ہوا کھانے کے لیے شاید بیٹھ گئے ہیں سو جاتا سنگھ نے گمبیر تاسے اس کی پوچھتاج شروع کر دی پھر اس کے بعد جیسا ہی اس کا ہولیا بنایا وہ جو تین شخص تھے ان کا ہولیا بنایا ایک ساتھ چار ڈیڈ بوڈیز وہ بھی اگیاد کا مل جانا پولیس کے لیے ایک بھاری چنوٹی بنتا جا رہا تھا پھر اس کے بعد اس کے اندر دو اور اینٹری ہوتی ہیں ایس اوچی پیرباری مکیش شنگ اور سرولینز پیرباری نکل شری واسفاویس میں آتے ہیں اور سرولینز پیرباری نکل شری واسفاویس تب لکنو جا کر اس معاملے کی گمپیر تاسے جانچ کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا اور اپرادی کا پتا بھی نہیں تھا کہ یہ آخر اپراد کس نے کیا ہے برحال آس پاس کے سی سی ٹی ویس کیمراز کو انہوں نے کھنگولنا شروع کر دیا جانچ شروع کر دی تمام جتنے بھی لکنو کے ہوتل تھے اس میں بھی جانچ پرتال شروع کر دی دن گزر جانے کے بعد ان کو پھر معلوم ہوا کہ ایسے ہی ہولیے کے تین لوگ ایک ہوتل میں ٹھے رہے تھے جس کے بعد ان کا پوری طریقے سے نمبر وغیرہ اور پورا پتا لگاننے میں پولیس کو سفلتہ ملی جس کے بعد نمبر کو جب ٹریس کیا گیا تو اس نمبر کی لوکیشن ممبئی کا ایک علاقے تھانے وہاں کی لوکیشن ملی کرنٹ لوکیشن ملتے ہی پولیس نے ممبئی پولیس کو سمپر کیا جس کے بعد تینوں آروپیوں کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تینوں آروپیوں کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے پوچھتاش شروع کر دی اب تینوں آروپیوں کا نام کھولنے جا رہا ہے جس میں سے ایک کا نام ننکو علی تھا دوسرے کا نام سلمان خان اور تیسرے کا نام دانش خان تھا ننکو علی ان کے اندر سردنا تھا یعنی اسی کے ہی سارا یہ ماسٹر پلان تھا ننکو علی سے جب پولیس نے پوچھتاش کی تو ننکو علی نے بتایا کہ وہ جو مہیلا تھی اس کا نام میری تھا جس کی عمر لگ بک 35 سال تھی جس کے تین بچے تھے جس میں سے ایک بیٹی 11 ورشی تھی جس کا نام برجاتی بتایا جا رہا ہے دوسرا بیٹا تھا سات سالگا جس کا نام جے سب بتایا جا رہا ہے تیسری بیٹی تھی جس کا نام سوندریے بتایا جا رہا ہے ننکو علی نے مہیلا کو تو اس کے جسم سے سرزدہ کر کر مار دیا تھا یعنی اس کا گلہ ریت کر ہتھیا کر دی تھی اور دو تین بچے تھے ان کا گلہ گھوٹ کر اس نے ہتھیا کر دی تھی جب پولیس نے اس کے پیچھے کا کارن جاننا چاہا جسے سننے کے بعد آپ حقہ بکہ ہو جائیں گے ننکو علی نے بتایا کہ میری کاشی اور میں ہم دونوں ممبئی کے علاقے تھانہ میں ایک ہوتل میں کام کیا کرتے تھے جس کے بعد ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے گھر پر آنا جانا شروع ہو گیا جس کے بعد میری نے ننکو علی کو بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں میرے تین بچے ہیں لیکن میرے پتی سے میرا جھگڑا رہتا ہے جس کے بعد میں الگ رہتی ہوں اور اپنے ہی دم پر اپنے ہی بل پر میں اب آگے بڑھنا چاہتی ہوں جس کے بعد ننکو علی کی اور بھی زیادہ گہری دوستی ان سے ہوتی چلی گئی بلکہ ایک لیونگ ریلیشنشپ کے اندر یہ دونوں آ پوچھے تینوں بچے تھے ان کو بھی ایسا لگنے لگا کہ شاید ننکو علی ہمارے باپ کی کمی کو پورا کر دے گا اور میری کاشی کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ جو ننکو علی ہے یہ میرے لیے صحیح ہے اور میرا جیوان ساتھی بن سکتا ہے دوستو میری کاشی اپنے پتی سے لڑ کر الگ رہی تھی اور اچھے خاصے گھر آنے سے تھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گریب گھر آنے سے تھی اچھے خاصے گھر آنے کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ میری کاشی کے پاس لگ بھا کریبن پچاس سے لے کے ساٹھ لاکھ روپے تک کی پروپرٹی بھی تھی جس نے ننکو علی نے ان سے شادی کا دعویٰ کیا شادی کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کی وہ پروپرٹی بکوا دی اور اس میں اپنا بھاری حصہ بھی رکھا وقت گزر جانے کے بعد میری کاشی نے ننکو سے کہا کہ اب ہم سے شادی کر لیجئے کیونکہ ہمیں ایک وقت گزر چکا ہے ایک ساتھ رہتے رہتے یا دوسرے کو سمجھنے بھی لگیں اور بلکہ میرے بچے بھی تمہیں پسند کرنے لگے ہیں لیکن ننکو علی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بچ جاتا تھا دراصل ننکو علی نے میری کاشی سے ایک بات چھپائی تھی کیونکہ وہ بھی شادی شدہ تھا اور اس کا پورا پریوار گاؤں میں رہ رہا تھا جب میری کاشی کو تھوڑا شک ہوا تو میری کاشی نے بار بار اس سے شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ان کو بیلا پھوچلا کرو ممبئی تھانے سے بہرائیچ اور لکھنوں کے بیچ جو مادہ پور ہے وہاں پر آ پوچا اور خطرناک واردات کو انجام دے دیا دل کو جگجوڑ دینی والی اس گھٹنا نے پولیس کو بھی حقہ بقہ کر دیا ننکو دانش اور سلمان یہ تینوں پولیس کی گرفت میں ہیں اور پولیس نے ان کے اوپر کڑی دھاراوں کے ساتھ کمبیر دھاراوں کے ساتھ مقدمہ درج کر لیا ہے دوستو اب آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ایسے وحشی درندوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور ایسے وحشی درندوں کو کیا سزا ہونی چاہیے جو ذرا سے لالچ کے لیے نہ بچہ دیکھتے ہیں نہ بڑا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں دوستو ہماری ہر ایک ویڈیو کے پیچھے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سابدان کر سکیں کیونکہ آپ سابدان رہیں گے تو سرکشت رہیں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اسی کے ساتھ میں یہاں خان سوز آپ سے اجازت لیتا ہوں میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک سچی گھٹنا کے ساتھ تب تک کے لیے سرکشت رہیں سابدان رہیں نمشکار آداب